تحارت میں ہم نے پانی اور اس کے پاک یا نجس ہونے پر کچھ بات کی تھی کہ پانی کی تحارت یا پانی کی نجاست کا ایک مسلمان کی زندگی سے گہرا تعلق ہے کیونکہ ہماری عبادت وہ تحارت سے شروع ہوتی ہے اور تحارت میں پانی اہم کردار ادا کرتا ہے اس لئے پہلے ہم نے پڑھا کہ پانی کی دو ہی قسمیں ہیں یا تو پانی یعنی پاک ہوتا ہے یا نا پاک ہوتا ہے یا طاہر یا نجس اور طاہر وہ قابل استعمال ہے اور نجس وہ قابل استعمال نہیں ہوتا یہ ہم نے پڑھ لیا اب اسی سے متعلق دوسرا مسئلہ ہے کہ پانی کے نجس ہونے کا ذابطہ کیا ہے کیا ذابطہ پانی کے وص بدلنے کا ہے یا پانی کی قلت اور کسرت کا ہے اس کو اب یوں سمجھئے کہ جب ہمارے پاس کسی ٹپ میں یا کسی ڈول میں یا کسی پرتن میں پانی ہو اور اس میں کچھ نجاست واقع ہو جائے تو ہم اس میں کیا ذابطہ رکھیں کہ کب وہ نجس ہوتا ہے کہ ہم یہ ذابطہ رکھیں کہ اگر پانی کافی زیادہ مقدار میں ہو تو نجاست گرنے سے وہ نجس نہیں ہوتا یا یہ ذابطہ بنائیں کہ جب تک پانی کا کوئی وصف نہیں بدلتا یعنی اس کی رنگت یا بدبو یا ذائقہ چینج نہیں ہوتا تب تک ہم اس کو نجس قرار نہیں دیں گے یہ دونوں طرح کا خیال ہے فقہا کا مسئلہ اجتہادی ہے اس میں مختلف آراء ہیں اور آراء کی وجہ کے اس میں احادیث مختلف موجود ہیں دون احادیث سے اس مسئلہ کے فہم میں فقہا نے تھوڑا اختلاف کیا ہے تو مسئلہ کی صورت یہ ہے یہ دوسرا مسئلہ جس کی بنیاد پہلے مسئلہ پڑتی جس پانی میں نجاست گر جائے اس کے نجس ہونے کے لئے پانی کے کم یا زیادہ ہونے کا اعتبار ہوگا یا رنگ بو اور ذائقہ کے بدلنے کا اس میں فقہ اکرام کے دو کھول ہیں مسئلہ واضح ہے کہ ہم پانی کی نجاست میں ذابطہ کیا رکھیں کیا ذابطہ یہ ہے کہ پانی قلیل ہو تو نجس ہو جائے گا خواہ اس کا کوئی یعنی وصف چینج ہو یا نہ ہو اور کثیر ہو تو نجس نہیں ہوگا یا یہ ذابطہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پانی کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں آئی یعنی پانی کا رنگت یا اس کا بو یا ذائقہ تو نہیں تبدیل ہوا تو دونوں درہ کا موقف ہے فقہ کے ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ پانی کی قلت اور کسرت کا اعتبار ہے پانی کی قلت اور کسرت کا اعتبار ہے یعنی پہلہ کول یہ ہے کہ پانی قلیل ہے تو نجس ہو جائے گا جس پانی میں نجاست گری جس پانی میں کوئی غلازت گری اگر وہ قلیل ہے تو نجس ہو جائے گا اور کثیر ہے تو نجس نہیں ہوگا البتہ فقہ اکرام نے نجاست کی مقدار کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کی مقدار کا تو نہیں بیان ہو سکتا وہ تو تھوڑی ہوئی ہے زیادہ وہ تو کسی بھی چیز کو نجس کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے تو خیر بہنہ موقف یہ ہے کہ اگر پانی قلیل ہے تو نجس ہو جائے گا کثیر ہے تو نجس نہیں ہوگا اب قلیل اور کثیر کسے کہتے ہیں تو اس میں جمہور فقہ کا قول یہ ہے کہ اگر پانی کی مقدار دو کلے ہو حدیث میں یہ لفظ آتا ہے کلہ کے جمع میں تصنیہ دو کلہ تین آتا ہے عام طور پر حدیث میں لفظ اگر پانی کی مقدار دو کلے ہے دو کلے سمراد دو بڑے مٹکے یہ حجر مدینہ کے قریب ایک بستی تھی ایک علاقہ تھا اس علاقے کے مٹکے بڑے مشہور تھے جو لوگ استعمال کرتے تھے جیسے ہمارے ہاں آج کل چھات پر رکھتے ہیں پانی سٹور کرنے کے لیے بڑے بڑے پلاسٹکے بنے ہوئے تو اس وقت وہ مٹکے رکھتے تھے تو عام طور پر مٹی کے بنتے تھے مٹکا یا گڑا تو حدیث کے لفظ آتے ہیں کہ دو کلے اگر پانی کی مقدار ہو تو نجاست اس پر اثر انداز نہیں ہوتی جمہور کا قول ہے کہ اگر پانی اتنی قصرت میں ہو کہ دو کلے ہو اب دو کلے کی مقدار کیا ہے انہوں نے سامنے مقدار لکھی ہے دو کلے پانی کی مقدار قدیم زمانے میں پانچ سو ریتل عراقی جو کہ اثر حاضر میں تقریباً ایک سو اکیانوے کلو اور دو سو پچیس کرام یعنی ایک سو اکیانوے بانوے کلو کے قلی تو سو کلو میں اڑائی من ہوتے ہیں تقریباً پانچ من سے کوئی دس کلو آٹھ نو کلو کم اس کی مقدار بن دی ہے اور پانچ نے اس کی مقدار یعنی دو سو چور کلو گرام بھی بتائی ہے تو پانچ من کے قریب آپ اندازہ رکھ سکتے ہیں تو جمہور علماء کا موقف ہے کہ جب پانی کی مقدار دو کلے ایسے زائد ہوگو تو وہ کثیر پانی تصور کیا جائے گا اب یہ اتنا زیادہ پانی ہے کہ اگر اس کے اندر نجاست واقع ہوگی تو اسے نجاست سے کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ بڑی کثرت میں پانچ من ایک اچھا خاصا قوانٹیٹی ہے ایک اچھی خاصی مقدار ہے پانی کی ہاں لیکن ساتھ ہی جمہور نے یہ بھی کہا کہ اگر نجاست اتنی زیادہ ہے کہ اس کے گرنے سے اتنا زیادہ پانی بھی بدل گیا اس کی رنگت بدل گئی یا اس کا ذائقہ بدل گیا یا اس سے بدبوہ نہ شروع ہوگی تو اس کو نجاسی کہیں گے البتہ اگر ایسا نہیں ہوا اور پانی اپنی اصل پر ہی برقرار ہے نجاست کے گرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا اس کا کوئی وصف چینج نہیں ہوا تو وہ پاک رہے گا اس کو نجس نہیں گئے اور اگر اس سے کم مقدار ہو پانچ من سے کچھ کم مقدار ہو اس میں اگر نجاست گرتی ہے تو نجس ہے وہ خواہ وہ اس کا کوئی وصف بدلے یا نہ بدلے یہ ایک آل ہے یہ پانی کی قلت یا کسرت کا ادبار ہے پانی کی قلت یا کسرت کا ادبار اگر کسیر مقدار میں ہے تو نجس نہیں ہوگا کسیر مقدار سے مراد دو بڑے بڑے مٹکے جو پانچ من کے قریب جن کی مقدار بنتی ہے اور اگر اس سے قلیل ہو تو نجس ہو جائے گا ہاں ایک ذابطہ پکا ہے ان کا کہ اگر پانی کا کوئی وصف بدل گیا پانی کا کوئی وصف بدل گیا تو وہ جتنی بھی مقدار میں وہ خواہ سو من کا ہی ہو وہ جتنی بھی مقدار میں اگر اس کا وصف بدل گیا تو وہ نجس قرار پائے گا یہ ایک موقف ہے جو آپ نے پڑھا تو پہلا کورم نے پڑھا کہ پانی کی قلت یا کسرت کا ادبار ہے جی تو اس کا ذابطہ کیا ہے قلت اور کسرت کا پانی کے کم اور زیادہ ہونے کا ادبار ہوگا اور کم اور زیادہ ہونے کی مقدار ان کے ہاں دو کلے ہیں کلہ یہ مٹی سے بنا ہوا ایک بہت بڑا مٹکہ یا گڑا جسے حجر نامی بستی جو کہ مدینہ کے قریب میں واقع تھی وہاں کے لوگ بناتے ہیں دو کلے پانی کی مقدار یہ آپ کے سامنے ہے تقریباً دو سو ایک سون ایک آنویں کلو گرام یا بعض دو سو چار کلو گرام پہ یہ لہذا جمہور علماء کے ہاں جب پانی کی مقدار دو یا دو سے زیادہ کلے ہوگی تو انجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا الا ہے کہ اس کا رنگ بو اور ذائقہ بدل بھی جائے اور جب دو کلوں سے کم ہو تو وہ مجرد اجاست گرنے سے ہی ناپاک ہو جائے گا چاہے کہ اس کے اصاف سلاسہ یعنی اصاف سلاسہ تین اصاف رنگ بو زائقہ ناپی بدلے کیونکہ ان کے ہاں وہ مائے قلیل ہے یہ جمہور کا موقف ہے اب دو کلوں کو کسیر پانی کہنے کی اور اسے کم کو قلیل کہنے کی دلیل کیا ہے حضرت اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب پانی دو کلے ہو تو وہ نجست نہیں ہوتا کہ رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پانی دو کلے ہو تو وہ نجاست گرنے سے نفاک نہیں ہوتا اور اسی حدیث کے بعد الفاظ ہیں وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا یعنی نجاست اس کے وصف تہور پر اثر انداز نہیں ہوتا نجاست اس کو کوئی نقصان نہیں دیتا اب یہ حدیث ہے اس حدیث کے مرفو یا موقوف ہونے میں تھوڑا اختلاف ہے مرفو سے مراد مرفو کہتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ کے قول یا آپ کے فعل کو اس میں اختلاف ہے کہ یہ حدیث مرفو ہے اللہ تعالیٰ کا قول ہے یا موقوف موقوف کہتے ہیں صحابی کے قول کو بعد میں کہا یہ سبجللہ ابن عمر کا اپنا قول ہے اور رسول اللہ تعالیٰ سے ثابت نہیں اسے شیخ اسلام ابن زیمیر رحمہ اللہ نے اسے عبداللہ ابن عمر پر موقوف قرار دی ہے یعنی ان کی ہاں یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور رسول اللہ تعالیٰ کی حدیث نہیں ہے ایک تو تھوڑا سا حدیث کے اندر یہ بھی اشکال ہے اسی طرح بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دی ہے لیکن تحقیق یہی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے راجہ یہ ہے کہ حدیث یہ قابل اعتماد ہے صحیح ہے بخیر جمہور علماء نے اس حدیث کی بیس پر کہا کہ جب پانی دو کلے ہوں تو نجاست گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ نجاست اس کا کوئی وصف تبدیل نہیں کرتی دوسرا قول یہ ہے کہ پانی اصل میں ایک ہی قسم پر مشتمل ہے اور کم اور زیادہ مقدار کا کوئی اعتبار نہیں ہے بس پانی میں ایک ہی ذابطہ ہے کہ اگر نجاست گرنے سے اس کا کوئی وصف بدل جائے تو نجاست ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ جتنا زیادہ بھی ہو اگر اس کا وصف بدلتا ہے تب ہی نجاست ہوگا اور جتنا کم بھی ہو جب اس کا وصف بدلتا ہے تب ہی نجاست ہوگا انہوں نے وصف کے بدلنے کو بنیاد بنایا ہے کہ نجاست کے گرنے سے اگر پانی کے اندر تبدیلی آتی ہے پانی سے بدبو آنے لگتی ہے یا اس کا ذائقہ یا رنگت بدل جاتی ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ کہتے ہیں وہ نجس ہے اور اگر کوئی اس کا وصف نہیں بدلتا تو تھوڑا ہویا زیادہ اس سے پانی پاکی رہے گا نجس نہیں ہوگا تو انہوں نے پانی میں اصل وصف کا اعتبار کیا قلت اور کسرت کو نہیں دیکھا یہ کی دوسرا قول ہے پانی اصل میں ایک ہی قسم پر مشتمل ہے اس کی کم یا زیادہ ہونے والی کوئی دوسری قسم نہیں یعنی ایک ہی قسم ہے بس پانی کی اور الگ قسم نہ بنائے قلت اور کسرت کی اور کہتے ہیں اصل یہی ہے کہ وہ تہور یعنی پاک اور پاک کرنے والا ہے لیکن اجاست گرنے سے اس کے اوصاف سلاسہ میں سے کوئی وصف بدل جائے اس کے تین اوصاف میں سے کوئی وصف بدل جائے اس صورت میں وہ نجس ہو جائے گا چاہے وہ دو کلوں سے کم ہو یا زیادہ یہ نفیہ کا مذہب اور ہنابلہ کا ایک روایت ہے اور بھی کئی علماء اکرام کا ایک قول ہے کہ پانی میں یہ اعتبار اس کے اصل حقیقت پر باقی رہنے کا ہے یا اس کی تبدیدی کا ہے گویا ان کے ہاں پانی کے پاک یا ناپاک ہونے میں دو کلوں کا اعتبار نہیں بلکہ اس کے اوصاف سلاسہ بدلنے یا نہ بدلنے کا اعتبار ہوگا اب اس موقف کی دلیل کیا ہے حضرت سید خضری رضی اللہ عنہ کے حدیث ہے اصل میں اس حدیث کا پسیمندر میں پہلے بیان کر دوں آگے ویسے اس کی وضاحت کر دیں گے یہ اس کی وضاحت موجود ہے کہ مدینہ میں مسجد نبی کے اس سے متصل ایک کونہ تھا جس کو بیرے بضا کہتے تھے بیر کوئے ان کو کہتے ہیں اور بضا اس کا نام تھا بیرے بضا یہ کونہ تھوڑی نشیبی زمین میں تھا یعنی اس کے آس پاس کا علاقہ انچا تھا اور یہ طرح نیچے تھا تھوڑا تو جب بارش آتی ہے یا پانی بہتا تو ظاہر ہے کہ آس پاس کوئی منڈیر بھی نہیں تھی کوئی دیوار بھی نہیں تھی تو جو بھی آس پاس چیزیں ہوتیں جو بھی غلازت یا خراب کپڑے یا اگر کوئی مردہ جانور تو وہ بارش کے ساتھ اور پانی کے ساتھ بہ کے کوئے میں گر جاتا تو اللہ علیہ السلام سے کہا گیا کہ بیرے بضا سے حضور کر سکتے ہیں ہم لوگ اور یہ ایسا کوئے ہیں کہ جس میں یعنی ناپاک کپڑے اور جو مردہ کتے ہیں وہ اور بدبودار چیزیں گرتی رہتی ہیں اب یہ بارشوں کے پانی وغیرہ سے یا کسی بہاؤ سے چیزیں گرتی تھیں باقی عام طور پر صاف پانی میں کوئی جانبوجھ کر تو نجاست نہیں گراتا تو چونکہ کون کا پانی کسیر مقدار میں ہوتا ہے اور پانی بہتر رہتا ہے وہ نیچے زمین کا پانی ہوتا ہے وہ جاری پانی ہوتا ہے اور جب پانی بہتر رہے جاری رہے تو جو چیز بھی گرے گی پانی کے بہاؤ کے ساتھ ادھا ادھا چلی جائے گی تو بہت کسرت میں ہوتا ہے وہ پانی کے سطح زمین کی سطح کے اندر جو پانی ہے پانی زمین کی جو اندر ہے وہ تو بڑی مقدار میں ہوتا ہے پورا پانی پانی ہے جب ہم بور کرتے ہیں تو نیچے تو کوئے گہرے ہی ہوتے تھے جیسے ہم بور کرتے ہیں ویسے کوئے ہوتے ہیں آپ نمائے کہ بھائی پانی پاک ہے اس کو کچھ چیز نجس نہیں کرتی یوں کہ جب پانی اتنی زیادہ مقدار میں ہے اور کوئے کا پانی ہے اور نیچے زمین میں اس کی سطح پانی کی ہے ساری تو وہ نجس کیسے ہوگا یہ حدیث ہے دیکھیں اس حدیث کی وضاحت یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے حصب سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّىٰمَا اَنَا دَوَضَّ مِنْبِرِ بُضَعْتَ وَهِيَ بِعْرٌ يُتْرَهُ فِيهَا الْحِيَدُ وَلَحْمُ الْقِلَابِ وَالْنَتْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰمَ اَلْمَا وَتَحُورٌ لَا يُنَجْجِسُ حُشَئِ یہ روایت صحیح ہے حصب سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ طرف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کیا ہم بیرے بضاہ سے وضو کر سکتے ہیں بضاہ نامی کوئیں سے جبکہ اس میں ہی ہے اس کا خون لگے کپڑے یعنی جو اور آس پاس جیسے کڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے بھئی پانی پاک ایسے کہ کوئی چیز بھی ناپاک نہیں کر سکتی یعنی جب پانی وہ متحرک ہے اور اتنی بڑی مقدار میں تو اس پر کیا نجاست اثر کرے گی اب فائدہ میں اس کی وضاحت ہے ساری حدیث میں مذبور بے بضاہ یہ ایک قوہ ہے جو مسجد نبی کے شمال غرب میں واقع تھا اس وقت اس کا جو محلے وہ کو بتایا جاتا ہے وہ مسجد نبی کے تیرہ نمبر گیٹ کے پاس عورتوں کے نماز کی جگہ اب مسجد نبی میں بہت توسیع ہو گئی ہے تو وہ مسجد کے اندر ہی آگیا سارا چونکہ ایک قوہ نشیب یعنی نشیبی زمین پر نچلی زمین میں تھا اس وجہ سے جب بھی بارش جاتی تو مذکورہ بالا چیزیں گندے کپڑے یا کتوں کا گوشت یا وغیرہ بارش کے پانی میں شامل ہو کر اس قوہ میں گر جاتے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ نجس چیزیں لوگ اس میں خود نہیں ڈالتے تھے بلکہ وہ خود بارش کے ساتھ اس میں چلی جاتی ہے اب اس حدیث سے ان علماء نے کیا دریلی انہوں نے کہا کہ لیکن نبی نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ پانی تھوڑا ہو تو نجس ہو جائے گا زیادہ ہو تو نجس نہیں ہوگا اور دو کلوں کی آپ نے یہاں پر بات نہیں کیا یہاں پر آپ نے ایک ہی بات کہ ہے کہ پانی اصل میں پاک ہے جب تک اس کا ایک وصف نہیں بدلتا وجہ استدلال یعنی اس دلیل سے مسئلہ کو حاصل کرنے کی صورت کیا ہے استدلال کی صورت یہ ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قائدہ بتا دیا کہ پانی میں اصل یہی ہے کہ وہ پاک ہے الا ہے کہ اس کے اوساف سلاسہ میں سے تین وصفوں میں سے کوئی وصف بدل جائے جس کا ذکر اگلی حدیث میں بھی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے انہوں قال اس موقع پر دوسری دریل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شئی فرمائے پانی کو کوئی چیز بھی نرجس نہیں کرتی ہاں اگر جو چیز اس کے بو پر یا ذائقے پر یا رنگت پر غالب آ جائے تب وہ نجس ہوگا بسورتیں دیکھر نجس نہیں ہوتا ایسے روایت ان الفاظ کے ساتھ آئیے کریں یہ حدیث تندن تو عیفہ لیکن اس کا معنی صحیح ہے کیونکہ یہ یعنی ایک فطری سی بات ہے نا کہ جب پانی کے اندر کوئی تبدیلی ایسی آ جائے کہ نجست محسوس ہو تو فطری سی بات ہے کہ اس کو نجس ہی سمجھا جائے گا تو معنی اس کا فطرت کے مطابق ہے صحیح ہے اور اس کے عمل پر سب وہ کہا کرام کا اتفاق سب وہ کہا متفقہ طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ جب پانی کا وص بدل جائے تو وہ لازمی لجس ہو جاتا ہے اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں یعنی باوجود اس کے ضعیف ہونے کے فریقینے سے مانا ہے جمہور نے اس کا اعتبار تب کیا ہے جب نجاست دو کلے یا اس سے زائد مقدار پانی میں گرے اب جمہور بھی اس حدیث کو لیتے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں ہم دو کلوں کا اعتبار ساتھ ساتھ رکھیں گے یعنی نبیل اسلام نے فرمایا ہے کہ پانی کا جب کوئی وص بدلے تب ہی پانی نجس ہوتا ہے لیکن وہ جب دو کلوں سے زائد ہو تب یہ ذابطہ ہے اور اگر اس سے کم ہو اگر اس سے کم ہو تو مائے کلیل کہتے ہیں ویسے نجس ہو جاتا ہے جمہور نے وہ دو کلوں والی پچھلی حدیث کو اس کے ساتھ ملا کر ایک مفہوم بنانے کی کوشش کی کہ اگر پانی دو کلے یا اس سے زائد ہو پھر اس کا وص بدلے گا وہ نجس ہوگا اور اگر اس سے کم ہے تو ویسے یہ نجس ہے خواہ وص بدلے یا نہ بدلے جیسے آپ نے اوپر پڑھ لیا تو خیر باوجود اس کے ضعیف ہونے کے فریقہ نے اسے ماننا ہے جمہور نے اس کا اعتبار تب کیا ہے جب نجس ہوتا دو کلیا اس سے زائد مقدار پانی میں گرے اور دوسرے کول والوں نے ہر حال میں اور ساتھ سلاسہ والے قائدے پر عمل کیا ہے چاہے وہ پانی کم ہویا زیادہ تو جن کے ہم مقدار کا اعتبار وہ اس حدیث کو دو کلوں پر محمول کرتے ہیں اس کے مطابق بناتے ہیں اور جو لوگ مقدار کا اعتبار نہیں کرتے تو انہیں مطلق لیا ہے مطلقا لیا ہے میں نے وہ کہتے ہیں کہ بس اسی کا اعتبار ہے کہ پانی کا بس بدلے گا تنجس ہے نہ بدلے تنجس تیسی اس موقف کی دلیل یہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا پانی کے نجس ہونے کی اصل علت اس میں کسی نجس چیز کا واقع ہونا اور اس پر غالب آنا ہے اس پانی کا کم یا زیادہ ہونا نہیں لہذا جو ہی نجس چیز کا پانی میں وقوع ہوگا یعنی کوئی نجاست پانی میں واقع ہوگی اور اس کے تین اصاف میں سے کسی ایک پر اس کا غلبہ ہوگا تو نجس ہو جائے گا چاہے وہ کم ہی ہو زیادہ تو کہتے ہیں فطریسی بات ہے پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو جب اس کا کوئی وصف چینج ہوتا ہے تب ہی ہم اس کو نجس کہہ سکتے ہیں اور خام خام جب تک وصف نہیں بدلتا تو کیسے نجس کہہ سکتے ہیں تو خیر یہ فریقین کے دلائل ہیں دلائل آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے ان کو ذرا آپ سمجھ لیں ہم کہہ رہے تھے کہ یہ دو موقف ہیں یعنی پانی کے نجس ہونے میں بعض نے کلت اور کسرت کا اعتبار کیا ہے کہ کلیل نجس ہو جاتا ہے اور کسیر نجس نہیں ہوتا جب تک کوئی وصف نہ بدلے یعنی کلیل نجس ہو جاتا ہے چاہے وصف بدلے یا نہ بدلے اور ان کے ہاں کسیر تب نجس ہوتا ہے جب کوئی وصف بدلتا ہے اور دوسرا موقف یہ ہے کہ کلت اور کسرت کا کوئی ذابطہ نہیں ہے بس ایک ہی ذابطہ ہے کہ جب پانی کا وصف بدلتا ہے وہ تھوڑا ہوئی ازیادہ وہ تب ہی نجس ہوگا اب ان دونوں میں راج موقف کیا ہے راج موقف یہی ہے کہ یہ جو پانی کی کلت یا کسرت والی کو ذابطہ بنایا ہے بعض علماء نے یہ ذابطہ درست نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ اگر پانی پانچ من ہو یعنی یہ بات تو معفول نہیں ہے کہ اگر پانی پانچ من ہو تو وہ نجس نہیں ہوتا اور وہی پانی اگر دس کلو کم ہو جائے وہی پانی اگر یعنی دس کلو کم ہو جائے یا وہ پانی تھوڑا ہو جائے تو وہ نجس ہو جائے گا یہ ذابطہ عجیب سا ہے اس لیے راج یہی ہے کہ پانی کی کم یا زیادہ ہونے والی تقسیم درست نہیں ہے پانی مثل یہی ہے کہ وہ پاک ہے لیکن نجاست گرنے سے اس کے اصافی سلاسہ میں اسے کوئی وصف بدل جائے تب اس کا نجس کہیں گے یعنی اعتبار وصف کے بدلنے کا ہے قلت اور تسرت کا اعتبار تو میں کہہ رہا تھا کہ پانچ من اگر ہم اس کی مقدار بنائیں اور اس میں سے دس کلو کم پڑ جائیں تو دس کلو کم والا نجس نہیں ہے نجس ہو جاتا ہے اور دس کلو زیادہ والا نجس نہیں ہے تو یہ ذابطہ کوئی پکا نہیں ہے تو جو اصول پکا ہے وہ یہی ہے کہ جب پانی کا وصف چینج ہوگا تب ہی نجس ہوگا اور وہ بات عام سمجھ آتی ہے اور پھر پانی کی قلت اور قصد کو کون نابتہ پھرے کون یہ دیکھتا پھرے کہ پانی دو کلوں سے کام ہے یا زیادہ ہے کسی قول کو شایف علیہ السلام نے تیمیہ امام شاہ پانی اور علامہ ابن عسیمی رحمہ اللہ نے بھی ترجیح دی اب اشکال یہ ہے کہ جو نابتہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب پانی دو کلے ہو وہ نجس نہیں ہوتا اب اس حدیث کا کیا جواب دیں کیا اس کے مطابق ہم عمل کیسے کریں تو اس کے بعض جواب ہیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ کئی علماء نے اس حدیث کو بیسے ضعیق کا ہے اور بعض نے اس کو حسبداللہ ابن عمر کا قول قرار دیا ہے کہ اللہ حسول کا قول نہیں ہے آپ کا فرمان نہیں ہے وہ صحابی کا قول موقوف ہے مرفوع نہیں ہے تو یہ رائے بھی موجود ہے اوپر ہم نے اس کی کچھ وضاحت کی تھی پہ اگر ایسی اگر صورت ہو تو پھر حدیث فیسے قابل اعتبار نہیں رہتی اور اس کے مقابلے میں جو ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے وہ صحت اور اپنے دریر ہونے کے اعتبار سے یعنی سند کے سیونت کے اعتبار سے بھی اور الفاظ کی قوت کے اعتبار سے ہی زیادہ قوی اور مضبوط ہے حساب سید خدری کی کیا حدیث تھی اوپر دوبارہ اس حدیث کو ہم چیک کر لیتے ہیں یہ حساب سید خدری کی حدیث صاحب کے سامنے ہے کہ جب اللہ صورت سے پوچھا گیا کہ بیرے بزاق کے پانی کا کیا حکم ہے اس میں تو انجاست گرتی رہتی ہے بہت 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 پانی پاک ہے وہ نجست نہیں ہوتا یعنی جب تک اس کا وصف نمت اس کے ساتھ دوسری حدیث ملالے اگرچہ وہ ضحیف ہے لیکن اس کی صحت یعنی اس کے قبول کرنے پر صاحب آئمہ کا اتفاق ہے اس کو صاحب آئمہ نے قبول کیا ہے تو جب حساب سید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث جو کہ صحیح ہے اگر ہم اس کو لیتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ پانی محض نجاست کے گرنے سے نجست نہیں ہوتا جب تک اس کا کوئی وصف چینج نہیں ہوتا اور جب صدی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو اوپر پڑی ہم نے جمہور کے دلائل میں سے جنہوں نے قلت اور کسرت کا فرق کیا ہے اس میں ہے کہ جب پانی دو کلے ہوں تو وہ نجست نہیں ہوتا اس کی دلالت دلالت مفہوم ہے جب کہ صدی اللہ عنہ کی حدیث اس کی دلالت دلالت منطوق ہے اب منطوق اور مفہوم کیا ہوتا ہے اس کی تھوڑی شاہ کے وضاحت ہے میں وضاحت کر دیتا ہوں تھوڑی مزید منطوق سے مراد الفاظ کی دلالت ہوتی اور مفہوم سے مراد مفہوم مخالف یعنی سبو سید خودری کی جو حدیث ہے اس میں ہے کہ پانی پاک ہے وہ ایسے نجست نہیں ہوتا یہ جب تک اس کا کوئی وصف نہیں بدلے اس کو نجست نہ کہو تو الفاظ میں یہ بات شامل ہے کہ پانی پاک رہتا ہے اور یوں ہی پانی کو نجست نہیں کہتے اور جو سبو ابن عمر کی روایت ہے اس کا ظاہر لفظوں کا بانا کیا ہے جب پانی دو کلے ہو تو نجست نہیں ہوتا اور اس کا مفہوم مخالف ہوتا ہے اپوزٹ اس کا مفہوم اس کا اپوزٹ مفہوم یہ ہے کہ جب دو کلوں سے کم ہو تو نجست ہو جائے گا تو الفاظ کی دلالت کو الفاظ کے معنی کو منطوق کی دلالت کہتے ہیں لفظوں کی دلالت اور مفہوم مخالف برعکس جو معنی مراد لیا جائے اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں تو جب لفظوں کی ظاہری دلالت میں اور مفہوم مخالف میں کچھ تعارض آ جائے یعنی ان کا معنی ایک دوسرے سے مختلف معلوم ہو تو پھر ہم منطوق یعنی لفظوں کی دلالت کو ترجیح دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو الفاظ ہیں یہ الفاظ بڑے مضبوط ہیں ابو سید خدری کی روایت کے کہ پانی پاگ ہے ایسے نجست نہیں ہوتا اور جبکہ اس حدیث کی مفہوم مخالف سے یہ معنی لیا جاتا ہے کہ جب دو کلوں سے کم ہوتا نجست ہو جائے یعنی الفاظ کا معنی کیا ہے جب پانی دو کلے ہو تو نجست نہیں ہوتا اور مفہوم مخالف کیا ہے جب دو سے کم ہوگا تب نجست ہو آگے اس کی توڑی مزاحت ہے کہتے ہیں کہ دوبارہ دیکھئے حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی اذا کر الماؤ کل لیترین لمیہ حملی الخبس یعنی جب پانی دو کلے ہو تو نجست نہیں ہوتا اس کی دلالت دلالت مفہوم ہے یعنی مفہوم مخالف کی دلالت جب کیسے بسید خدری رضی اللہ اس کی دلالت دلالت منطوق ہے وہ الفاظ کی دلالت ہے اور قائدہ یہ ہے کہ جب دلالت منطوق اور مفہوم کے درمیان دلالت منطوق لفظوں کے ظاہری معنی کے درمیان دلالت منطوق سے مراد ہے لفظ کے ظاہری معنی کے درمیان اور مفہوم مخالف کے درمیان اگر تعارض واقع ہو تو لفظوں کی دلالت کو مفہوم سے مقدم رکھا جاتا ہے اور اسے ترجیح دی جاتی ہے قائدہ میں اگر سمجھ لوگ کیا ہے دلالت منتوق اس معنی کو کہتے ہیں جو واضح اور صریح الفاظ میں بیان کیا گیا ان لفظوں کی ترجمے کو آپ دلالت منتوق کہتے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا دو حدیث ہیں ہمارے سامنے میں دوبارہ اوپر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دونوں کو سامنے رکھیں ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی جو آپ نے پہلے پڑھی تھی پہلے کال میں جو دلیل تھی نا یہ پہلے دکھی دلیل دیکھ رہے ہیں اس حدیث کو کہ جب دو پانی دو کلے ہوں تو نجس نہیں ہوتا اس کا مفہوم مخالف کیا ہے جب دو کلے سے کم ہو تو نجس ہو جائے گا لفظوں کا مفہوم کیا ہے لفظوں کا مانا کیا ہے جب پانی دو کلے ہوں تو نجس نہیں ہوتا اور مفہوم مخالف یہ ہے کہ جب اس سے کم ہوگا تو نجس ہوگا ایک طرف یہ حدیث ہے اور دوسری حدیث ہے یہ ایسا مسئید خدری کی حدیثی جو آپ کے سامنے بیرے بضاہ والی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ بیرے بزاہ سے پانی ہم استعمال کرتے ہیں اور کمہ میں نجاست چیزیں گرتے رہتی ہیں اس کا پانی قابل استعمال ہے آپ ہمیں بتائیے فرمایا بھئی پانی پاک ہوتا ہے اس کو کچھ نجس نہیں کرتی اس کے ساتھ اگلی دیست ملا لے اگرچہ اس کو سنت کے اتبار سے ضعیف کہا گیا لیکن اس کے معنی کو سب نے صحیح معنی ہے کیونکہ معنی اس کا فطری ہے عقل کے معافی کا فطری معنی ہے وہ کیا ہے حضرت امامہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی ہاں جب تک اس کی رنگت بوئی اضائقہ نہیں بدلتا اب اس حدیث کا ترجمہ ہمارے سامنے ہے کہ پانی پاک رہتا ہے یوں ہی نجس نہیں ہوتا اور پہلی حضرت امی بن عمر کی حدیث میں کیا تھا کہ جب پانی دو کلے ہو جائے تب نجس نہیں ہوتا اس کا مفہوم مخالف یہ تھا کہ دو کلوں سے کم ہو پھر نجس ہو جائے گا کہ جب ان دو چیزوں میں تاروز آ جائے اب دوارہ دیکھیں آنے اس عبارت کو اس کی دلالت مفہوم ہے یعنی وہ اپنے مفہوم مخالف کے ساتھ یہ مانا دیتا ہے لفظوں کا ترجمہ یہ ہے کہ جب پانی دو کلے ہو تو نجس نہیں ہوتا اور دوسرا مفہوم یہ ہوگا کہ جب دو کلوں سے کم ہو پھر نجس ہو وہ ہم اسے سمجھتے ہیں لفظوں میں وہ مانا نہیں ہے اور دوسری طرح جب وہ سعید خدری کے حدیث ہے علماء تحور اللہ ی نجس ہو شہی اس کی دلالت وہ لفظوں کی دلالت ہے اور قائدہ یہ ہے کہ جب دلالت منطوق یعنی عبارت کا ترجمہ اور مفہوم مخالف کے درمین انتحاروز آ جائے تو دلالت منطوق یعنی عبارت کے ترجمے کو مفہوم مخالف سے مقدم رکھا جاتا ہے اور اسے ترجیح دی جاتا ہے فائدہ میں مزید ان دونوں کا فرق سمجھ لیں فائدہ میں ہے دلالت منطوق اسمانوں کو کہتے ہیں جو واضح اور سریع الفاظ میں بیان کیا گیا ہو جو واضح اور سریع الفاظ میں ہو اس کو دلالت منطوق کہتے ہیں جو لفظوں کا ترجمہ ہو اسے کہتے ہیں دلالت منطوق اور دلالت مفہوم سے وہ مراد ہے جس کی لفظوں میں سراحت نہ ہو لیکن وہ لفظوں سے حاصل ہو رہا ہے جیسے اللہ نے فلاہ تقل لہما افن والدین کو افتک نہ کہو اس سے حاصل ہوتا ہے کہ جب اف کہنا حرام ہے تو گالی دینا بلولہ حرام اس کا مفہوم اولہ یہ ہے کہ جب والدین کو مارنا پیٹنا بلولہ حرام ہے اگرچہ یہ معنی آیت میں سراحت سے تو موجود نہیں لیکن لفظ اف سے لازمی طور پر یہ معنی حاصل ضرور ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ میں ان کو اف تک کہنے سے منع کر دیا تو مارنا پیٹنا یا غالی دینا بلولہ حرام ہوگا تو خیر یہ بات یہ کلیر ہو گئی کہ ہم حساب سعید خدری کی حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز نجست نہیں کرتی وہ لفظوں کو لیں گے اور سب نے عمر کی روایت اس کو لینا ذرا کمزور ہے کہ اس میں لفظوں میں تو یہ ہے کہ جب پانی دو پلے ہو وہ نجست نہیں ہوتا اور اس میں آپ نے یہ نہیں فرمایا دو پلے سے کم ہو تو نجست ہو جاتا ہے وہ ہمارا اپنا فہم ہے اس حدیث تو لفظوں آپ کے نبیر اسلام کے الفاظ کو وفہم مخالف پر ہم ترجیح دیں دوسری بات یہ ہے یہ ترجیح میں یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ دوسرا کور راجے ہے وہ یہ تھا کہ ذابطہ کلت اور کسرت کا نہیں بلکہ ذابطہ پانی کے وص بدلنے کا ہے کہ جب پانی کا وص بدلے کا تب ہی وہ نجست ہوگا بسورتیں دی کرنے دوسرا ہم نے حدیث کلتن کا یہ جواب دیا ہے کہ لا میاح مل الخبض کا مطلب ہی نہیں کہ وہ ہر حال میں ہی نجاست کو قبول نہیں کرتا یا وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جب پانی دو کلے ایسے زائد ہو تو عموماً یا غالباً وہ نجاست اس پر اثر انداز نہیں ہوتی یعنی آپ نے ویسے کہا کہ بھئی پانی جب کافی زیادہ ہونا تو عام طور پر وہ نجاست نہیں ہوتا یعنی جب پانی زیادہ مقدار میں ہو تو آپ نے اس کی ایک اضافی چیز ذکر کی ہے باقی اس کو آپ نے پکا ذابطہ نہیں بنایا جی تو واضح یہ ہوا کہ اگر ہم ایک ذابطہ لے تو وہ یہی ہے کہ جب پانی کا کوئی وص چینج ہوگا تب ہی پانی نجاست ہوگا اب اس کا نتیجہ کے نکلتے ہیں یعنی ہمارے پاس اگر پانی ہے بہت بڑی مقدار میں اس کے اندر مثال کے طور پر اوپر سے حرام جانور گزرتے ہیں وہ یعنی بیٹ کر دیتے ہیں یا اس کے اندر ان کی نجاست گر پڑتی ہے اب پانی کافی مقدار میں ہے اور کافی مقدار میں جب پانی ہو تو ظاہر ہے کہ اس نجاست کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن اگر یہی یعنی جب تک کوئی وصف نہ بدلے ہم وصف کا اعتبار کرے گی وصف کا اعتبار کرے گی اب اس کا کوئی وصف نہیں بدلا تو پانی صحیح اگرچہ بندہ کراہت محسوس کرتا ہے وہ اپنی جگہ پر کراہت محسوس کرنا اپنی جگہ پر لیکن اس کا استعمال شرعن حرام نہیں ہے جب تک کہ وصف چینج نہیں ہوتا لیکن اگر اس کا وصف چینج ہو گیا پانی کا مثال کے طور پر پانی اتنا ہے جس سے جلد ہی وصف چینج ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس پانی کوئی استعمال نہیں کیا جا سکتا وہ نقابل استعمال ہو جائے گا اب پانی کے قلیل یا کسیر ہونے کی مقدار میں انہوں نے تھوڑا سا ہناف کے موقف کی وضاحت کی ہے جمہور کا موقف آپ نے پڑھ لیا ہے جمہور کا موقف یہ تھا کہ جب پانی دو کلے ہو وہ کسیر ہوتا ہے جو پانچ مند کے قریب جا پڑتا ہے اور اگر پانی اس سے کم ہو تو وہ اس کو قلیل مانتے ہیں تو جمہور کے درمیان کسیر اور قلیل کا ذابطہ دو کلے ہونا یا نہ ہونا ہے علماء ہناف نے کچھ اور اس کا ذابطہ ذکر کرنے کی کوشش کی ہے کچھ کہتے ہیں دو کلے کے اعتبار ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ پانی کا اتنا بڑا حوز ہو کہ اور اس کو ایک طرف سے حرکت دی جائے تو حرکت دوسرے کنارے تک نہ پہنچے اور بعد نے کہا دس ہاتھ لمبا دس ہاتھ چوڑا اس طرح سے وہ ذابطہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پانی کے قلت اور کسرت میں تھوڑا سا اہناف کا قول ہے جس کی آخر میں تنبیح کے نام سے وضاحت کی گئی ہے پانی کے کم یا زیادہ ہونے کے بارے میں علماء اہناف کے ہاں بہت زیادہ اضطراب پائے جاتا ہے اس لئے ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ کل لتین کا اعتبار ہوگا اور یعنی کسیر پانی اسے کہتے ہیں جو دو کلے ہو اور بعض نے کہا پانی کو حرکت دی جائے گی اگر وہ حرکت ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جائے تو وہ پانی کم شمار ہوگا یعنی پانی آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کافی بڑا رہوز ہوگا اور ایک طرف سے بیٹھ کر وضوح کریں اور حرکت دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ دی تو کہتے ہیں وہ کسیر ہے لیکن اگر ایک کنارے پر حرکت دیں یا کوئی چیز گرے تو حرکت دوسرے کنارے تک پہنچ جائے تو وہ پانی کلیل ہے شاید انہوں نے ذابطہ اس لیے بنایا کہ جب نجاست گرے تو پانی میں حل ہو سکے تو اگر دوسرے کنارے تک حرکت پہنچ دی تو وہاں تک اس کی تحلیل ہو جائے گی اگر وہاں تک حرکت نے پہنچ دی اس کی تحلیل نہیں ہوگی تو اکلی اس کی انہوں نے ایک توجیح بنانے کی کوشش کی ہے ایک اکلی علت پر کلت اور کسرت کو پرکھا ہے تو اگر کلت اور کسرت کا موقع لینا ہی ہے یعنی اجتہاد ہے یا اپنا ایک اکلی انداز ہے پانی کی کلت یا کسرت کو پرکھنے کا جس کا حدیث میں بیان نہیں ہے تو کھر کہتے ہیں بعض نے کہا کہ پانی کو حرکت دی جائے گی اگر وہ حرکت ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جائے تو پانی کم شمار ہوگا اور اس میں نجاست گرتے ہو وہ نجس ہو جائے گا لیکن اگر وہ حرکت دوسرے کنارے تک نہیں پہنچتی تو وہ پانی زیادہ شمار ہوگا لہٰذا جب تک اس کے اصافے سلاسہ نہیں بلدلتے وہ پاک ہی شمار ہوگا ایک اضافی بات تھی اس کو آپ زیادہ یعنی اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ایک اضافی تھی ہناف کے موقع تھے اب آتے ہیں ہم خلاصہ کی طرف یہ ہمارا مسئلہ پورا ہو گیا اور ایک مسئلہ یہ آپ اچھی طرح سمجھ دیں انشاءاللہ کافی ہے خلاصتاً میں آخر میں ذکر کیے دوں کہ یہ ہمارا جو آج کا مسئلہ جس کی وضاحت کی گئی وہ یہ تھا کہ ہم نے کل کہا تھا کہ پانی کی دوئی قسمیں یا پانی طاہر ہوتا یا نجس ہوتا ہے اب مسئلہ یہ تھا کہ پانی نجس کیسی ہوتا اور نجس کا ذابطہ کیا ہے اس میں دو قول تھے ایک قول یہ کہ پانی کی قلت یا کسرت کا اعتبار ہے یعنی اگر پانی کلیل مقدار میں ہو تو نجس ہو جاتا ہے اور کثیر مقدار میں ہو تو نجس نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا کوئی وصف نہیں بتلتا اور کلیل اور کثیر مقدار میں انہوں نے پھر جو فرق کیا وہ دو قلے سے کیا کہ اگر پانی دو قلے ہو جس کی مقدار آپ کے سامنے لکھی ہے دو سو پچی ایک سوری کانوے کلور دو سو پچیس گرام یا دو سو چار کلو گرام پانچ مند کے قریب میں نے کہا اس کے لئے کثیر پانی کا ہے کہتے ہیں اتنی زیادہ مقدار میں ہو اگر پانی اس کا کوئی وصف بدلے گا تب وہ نجس ہوگا اور اگر اس سے کم ہے تو نجس ہو جائے گا خواہ اس کا وصف بدلے نہ بدلے تو پہلا کول اس میں ذابطہ ہے قلت اور کثیر کے احتبار کا اور ان کے دلائے ہم نے پڑے وہ حدیث میں دو قلے کے لفظ آئے ہیں نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ جب پانی دو قلے تو نجس نہیں ہوتا اس کا مفہوم مخارب یہ ہے کہ دو قلوں سے کم ہو تو نجس ہو جائے گا تو کلتین کی حدیث تھی انہوں نے کلیل اور قلت اور قصد کا ذابطہ بنا لی اور ہم نے کہا اس حدیث کی صحت میں اشکال ہے بعض نے اس کو یعنی ضعیف کا اور بعض نے اس کو موقوف کا ایسے حابی کا قول کا اور اس کو مرفوع نہیں مانا دوسرا قول یہ تھا کہ پانی اس میں قلت اور قصد پر کوئی ذابطہ نہیں اصل میں پانی پاکی ہے اور جب اس کا کوئی وصف تبدیل ہوگا تو وہ نجس ہوگا اور یہ کوئی ذابطہ نہیں ہے تھوڑا ہو یا زیادہ اس کو چھوڑیے اگر پانی میں کسی نجاست کے گرنے سے اس کی رنگت بو یا ذائقہ بدلتا ہے تو وہ نجس ہے اور اگر نہیں بدلتا تو وہ نجس گئے اور انہوں نے دلیل بنایا بنیادی طرح سب مسید خدری کی روایت کو کہ نبیل اسلام نے آپ سے پوچھا گیا کہ بیرے بزاقہ کیا حکم ہے اس میں نجاست وغیرہ پڑتی رہتی ہے اور میں ابھی پانی پاک ہوتا ہے ایسے نجس نہیں ہوتا مراد آپ نے یہ نہیں کہا کہ دو کلے یا کسرت اور کلت کا آپ نے فرق نہیں کیا آپ نے عموماً کہا کہ جب تک پانی یعنی جب تک اس میں نجاست نظر نہیں آتی تو ہم اس کو نجس کیوں کہیں اس کے ساتھ اگلی حدیث ملا لیں جو ابو ماما کی ہے کہ پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی جب تک کہ اس کے بدبو رنگت یا ذائقہ تبدیل نہ ہو اگر جائے ضعیف ہے لیکن اس کو قبول کیا گیا یعنی کیونکہ معنی اس کا متفقہ لیا ہے معنی میں کوئی اشکال نہیں ہے جی تو انہوں نے پھر پانی کے قلت یا کسرت کو نہیں لیا بلکہ یہ ذابطہ لیا کہ پانی کے وصف کو دیکھا جائے اور ہم نے کہا یہی کور راجع ہے اور جو پہلا کور ہے جس میں عدیث القلہ تین ہے اس کی درالت مضبوط نہیں ہے بلکہ اس کی صحت میں بھی اشکال ہے بعض اس کو ضعیف مانتے ہیں اور بعض اس کو صحابی کا قول کہتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس کے مقوم مخالف سے ہم یہ بات مراد لیتے ہیں کہ پانی جب دو کلے ہوں نجس نہیں ہوتا اس سے کم ہوتا نجس ہو جاتا ہے اور جب تک کہ ان حدیث کا بالکل ظاہر ہمارے سامنے ہے کہ پانی یوں ہی نجس نہیں ہوتا تو ان کی درالت مضبوط ہے یہ تھا آج کا ہمارا مسئلہ جو ہم نے پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہمیں دے انشاءاللہ لوگ کو سمجھا گے ہوگا ہمیں دے انشاءاللہ